یہ وقف و بورڈ کا مسئلہ آیا ساری دنیا میں پورے مسلمانوں میں ہنگ کام اور بیچینی ہے لیکن میں وقف و بورڈ کے کارکنان اور ممبران کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بس لکے یہ اہلِ حدیث پر یہ صلح کے ترجمان پر جب کسی طرح کا حق دا ریب دا پریشانی آتی تو یہ مزے سے وہاں دیکھتے سورتِ رسول کا مزاق کھڑاتے کوئی ہرشن نہیں لیتے لیکن آج جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا وقف و بورڈ پر ظالموں کا جب قبضہ ہوا رتانہ نے اپنے قانون فطرت کے مطابق جب دوسرے ظالم کو مسلط کیا تو کہنے لگا ہی میل کرو یہ کرو وہ کرو میں بھی کہتا ہوں کرو اور بچاؤ اس پر بٹی کو اور اللہ کے نام جنہوں نے وقف کیا ہے اس پر دلالی کر کے ظلم و استعداد سے مسلمانوں کے غریبوں کو محلوم نہ کرو بلکہ ان کو حق دو اور اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے استعمال کرو اللہ کے مسکین بندوں کے لیے استعمال کرو یہ میرا کہنا ہے اس لئے وقف و بورڈ کو بچانا ہے رب العزت الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے ظالم بندے ہیں جگہ جگہ ظلم کرتے ہیں مسجدوں کی عزت مسجدوں کا احترام مسجدوں کے عرمت ہم پامال کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں ہمیں تیری مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا تیری توحید کا پرچار کرنے والا بنا کتاب و سنت کا ترجمان بنا مولا اے اللہ تو مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی مسجدوں کے حفاظت فرما آمین تقبل یا رب العالمین وآخر